باپ وہ واحد ہستی ہے جس کی دولت نہیں سایہ ہی کافی ہوتا ہے میں اپنوں سے امید لگانے لگا تھا پھر مجھے قصہ یوسف یاد آ گیا اللہ کے علاوہ کسی پر بروسہ کرنا تمہیں کمزور کر دے گا قسمت میرے رب نے لکھی ہے تو افسوس کیسا جو بھی ہوگا بہترین ہوگا بروسہ صرف رب کی ذات پر رکھو کیونکہ لوگ توڑ جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہیں ہونے پہ خدا کا شکر ادا کرے دنیا کا سب سے قیمتی توفہ ایک اچھا دوست ہے جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے یہ جو میں گرتے گرتے سنبل گیا وہ میرا اللہ خی تھا میں سمجھ گیا اور جب وہ رب آزماتا ہے نا تو پھر پہلے سے زیادہ نوازتا ہے وہ دکھ بہت قیمتی ہوتے ہیں جو تمہیں سجدوں میں رونے پر مجبور کر دیں جو محنت دل سے کی گئی ہو تب قسمت بھی ساتھ دیتی ہے میں تیری رضا میں راضی ہوں میرے اللہ بس آپ میرے صبر کی حفاظت کرنا نامحرم کے موں سے وفا کی باتیں جیسے ابلیس کے موں سے خدا کی باتیں اللہ کے راستے پر باغ نہ سکو تو چل لیں چل نہ سکو تو خود کو گسیڑ لیں مگر رکے نہیں راستہ نہ بدلیں نیک عورت فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے محبت تو نام ہی انتظار کا ہے پھر چاہے اللہ کے کن کا ہی کیوں نہ ہو آزان کا انتظار کرنا کسی کا انتظار کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی ترب کا تقاضہ کرتی ہے آسمان سے زمین تک پردے ہو کر بھی ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں چلو صبر کر لیتے ہیں سنا ہے رب صبر کرنے والوں کے ہی ساتھ ہے میرا رب کہتا ہے نا نا امید نہ ہونا موجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے آپ کے صبر کا امتحان اس کے ساتھ لیا جائے گا جس کے لیے آپ کا دل سب سے زیادہ ترستا ہے رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر آندہ اعتبار کر لو مجھ پر یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں اس انتظار کے بعد اللہ نے تمہارے لیے وحی لکھ لیا ہوگا جس کے انتظار میں تم ہو میرا رب کہتا خینا نا امید نہ ہونا موجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں جب آپ کچھ نہ کر سکیں تو اپنی دعاوں میں اضافہ کر دیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہو وہ نصیب میں نہ ہو جب تمہیں اس کے ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین ہے تو اپنی دعاوں کی قبولیت پر بھی یقین رکھو اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب گئے نہ مت بھولیے گا اپنا اور اپنے جہنے والوں کا بہت سارا ہیان رکھیں مزید دعاوں میں آدھ رکھیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ